السلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امیدیں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں چوتھی اسائیمنٹ سے آج ہمارا اردو کا آخری لیکچر ہے چوتھی اسائیمنٹ کا انشاءاللہ سیچیڈے کو اونلین ٹیسٹ ہوگا اور امید رکھتی ہوں کہ سب بچے اچھا اچھا ٹیسٹ دیں گے آج کے لیسن کے طرف چلتے ہیں ہم مضمون پڑھ رہے ہیں ورزش کے فائدے کل ہم نے ہاف مضمون کو پڑھا تھا کل ہم نے مضمون ورزش کی فائد میں کیا پڑھا تھا کہ ورزش جو ہے انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے ورزش انسان کے جسم کو چست رکھتی ہے ورزش کرنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور ایک ورزش کرنے والا انسان سارا دن خوش رہتا ہے اور ہر کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور ہم نے ایک طالب علم کی مثال کو بھی پڑھا تھا کہ ایک طالب علم جو ورزش کو اپنا ممور بنا لیتا ہے تو وہ اپنا ہر کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے تو یہاں تک ہم نے مضمون کو پڑھا تھا نیکسٹ ہم مضمون کو پڑھتے ہیں ورزش تازہ ہوا میں کھلی جگہ میدان پارک باغ نہر یا دریاء کے کنارے کرنی چاہیے اور ورزش کے دوران میں سر کو ٹھاپنا نقصان دا ہوتا ہے کھلے لباس اور کھلے محول میں ورزش بہت فائدہ مند ہوتی ہے ورزش کرنے سے جسم کے فاسد مادے فاسد کا معنی ہے فالتو یعنی کہ فالتو مادے پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں خارج کا معنی ہے باہر نکلنا یعنی کہ باہر نکل جاتے ہیں جسم میں خون صاف اور دورانے خون درست ہو جاتا ہے ورزش سے انسان میں جورتمندی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ مشکل سے مشکل کام کرنے کی حمد پیدا ہوتی ہے وہ مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے ورزش انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ خطرات کا مقابلہ کر سکے یعنی کہ ورزش کرنے والا انسان وہ اپنے ہر کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور کسی بھی خطرات سے خبراتا نہیں بڑی سے بڑی مشکل اس کے کام رکاوٹ نہیں ڈال سکتی انسان کی صحت کا انحصار ورزش پر ہے ورزش انسان کو بیماریوں سے دور رکھتی ہے ورزش نظام انحزام کو معمول پر لے آتی ہے یعنی کہ کھانا جو ہے حضم کرنے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس لیے اس میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ورزش جسم کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتی ہے نشنما کا معنی ہے بڑھنا پرورش پانا ورزش جسم میں پھوٹی اور چستی پیدا کرتی ہے یعنی کہ انسان کا جو جسم ہے ورزش کرنے سے جو ہے ایک خاص طریقے سے بڑھنا شروع ہوتا ہے کسی بھی قسم کی اس میں رکاوٹ پیش نہیں آتی اور انسان کا جو جسم ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے جسم کے ہر حصے کی نشنما صحیح انداز میں ہوتی ہے اصاب کا تناسب درست رہتا ہے اور ازا مضبوط رہتے ہیں یعنی کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر جو اس کا جو نظام ہے ہر قسم کا نظام بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور ازا کا مطلب ہے جسم کے حصے یعنی کہ انسانی جسم کی ہڈیاں جو ہیں بہت مضبوط رہتی ہیں آج کا آپ کا یہی لیسن ہے آپ کی ہوم آسانمٹ ہے مضمون ورزش کے فائدے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اوکے اللہ حافظ